ایک شخص کی موت ہو گئی عبدالحمید خان اس وقت آسمانی بجلی کی گرفت میں آگیا جب وہ اپنی گائے چلانے جا رہا تھا بجلی کے اچانا گرتے ہی عبدالحمید کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی پولیس نے اس معاملے میں مزید کارروائی شروع کر دیئے وہیں دوسری جانب عبدالحمید خان کے اہل خانہ نے اس سلسلے میں مدد کا مطالبہ کیا ہے مجھے رحمت خان والدی مارم محمد اگر خان ایس روزن جناب گودر اچھے ایمیس نافرہ بلکل کریب ایمید اللہ خان والدی گولا محسن خان ایمید اللہ خان والدی گولا محسن خان ایمید اللہ خان والدی بوئی وئی حاجز آکی یہ تیس کھالاک بالکل پانیم گارن وانس بھی ہے پات یہاں پورم کھوڑا سوگیاری ورودہ ایم تروں گاہ ویتی تور بیچار سیمانز آرہ سوٹ ایمید اللہ خان والدی گولا محسن خان سنگ پورا تحصیل میں عوام نے فاٹر سپلائی سکیم کے تعمیراتی کام کے لیے این او سی جاری نہ کرنے پر محکمہ آثار قدیمہ کے خلاف اتجاج کیا اتجاج کرنے والوں نے متعلقہ محکمہ سے اپیل کی کہ محکمہ جلشکتی کو این او سی فرام کی جائے تاکہ صحیح وقت پر تعمیراتی کام مکمل کیا جا سکے اتجاج کرنے والوں کا کہنا تھا کہ سنگ پورا اور اس کے آس پاس کے علاقے کئی دہائیوں سے پینے کے پانی سے محروم ہیں گاؤں قریب چالیس ہزار سے اوپر پاپولیشن ہیں اور جبکہ اس کے مطلب ہر دور میں ہم سرکار کے پاس گئے کہ ہمیں پینے کے لیے پانی محیا کریں مگر کبھی ٹرس سے مصنوع ہوئی البتہ دو ہزار ساترہ میں ایک سکیم شروع کی گئی پہرس پورا وارٹر سکیم اور جس میں دو ہزار انیس کو انہوں نے جو قریب بیس کروڑ روپے سنکشن کیے ہیں اور اب پھر وہ لیپس ہو کر اس سال دو ہزار تیس میں اور سنکشن ہوئے قریب قریب بیس لاکھ سے زیادہ بیس کروڑ سے زیادہ اب جبکہ کام پی ایچی نے کام کرنا شروع کر دیا اب پہرس پورا میں جو آلریڈی سرکار نے زمین کھڑی دی ہے پاندرہ کنال زمین پہلے ہی کھڑی دی ہے اس میں ریزرویر بنانا تھا اور اب پھر آرکیل 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 دیپارٹمنٹ نے اس میں اعتراض پیدا کیا ہے اور ہم نو سی نہیں دے گئے آرکیل 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 آ پنچ میں بس سرویس یونین کی جانب سے آج تمام ڈرائیوروں نے ٹرانسپورٹ مینیجر سردار جگجی سنگھ کی سربراہی میں پر امن احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی بسوں کو پنچ سے سالونیا تک کے پرمیٹ ہونے کے باوجود انہیں چھوٹی ٹاٹا موبائل گاڑیوں کی جانب سے روکا جا رہا ہے جبکہ ان چھوٹی گاڑیوں کے پاس پرمیٹ بھی نہیں ہے مینیجر جاگجی سنگھ نے ای آر ٹی او اور ظلہ انتظامیہ سے اس معاملے میں مداخلت کر اس کی تحقیقات کروانے کا مطالبہ کیا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہمارے وقت وقت آکر آپ آکر آپ آکر یہاں پہ ہماری ڈیول کننیٹر کی جو پرابلنس ہیں پرانسپورٹوں کی پرابلنس ہیں وہ آپ آہ 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 مند تک پچھاتے ہیں ایڈونسٹیشن ہمارے براند مینجر کی بات کی تھی منڈی تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ لوگ آئے لوگ پرابم ہیں کوئی ٹاٹو سوماں والے آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ گاڑی نہیں چلے جی میں نے انہیں ایک ہی بات کہی ہے کہ جس گاڑی کے پاس پرمٹ ہے پنچ سے سلونیاں چاہے منڈی سے چلے یا پنچ سے چلے کیونکہ منڈ سے ابھی ان کا ٹائم نہیں بنائے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے ٹائم بنائیں گے ٹائم بنائے گا وہ پنچ سے چلے گی لیکن جو ایک تین گاڑییں پرمٹ ہمارے پاس پنچ سے سلونیاں کہیں یا منڈی سے سلونیاں کہیں تو ابھی ایک چل رہی ہے ایک وہ بھی روکا جا رہا ہے تو مجھے پتہ چلا کہ سچو صاحب نے کہا کہ آپ بھائی روک دو گاڑی یہ نہیں چلنے چاہیے میری یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا پرمٹ پنچ سے سلونیاں بھائی منڈی سلونیاں ہے تو جس کے پاس پرمٹ ہے اس کو روکا جا رہا ہے تو جس کے جو چھوٹی گاڑیاں جو کوئی کچھ ہوا کی ہے کوئی شنگر کی ہے کوئی آگے پیچھے سے لائی ہو ٹھیکے پہ لائی ہے جو لوگوں نے وہ اس کے لئے کہہ رہا ہے وہ چلنے چاہیے یہ کونسی کہاں کا یہ کانون ہو گیا میری سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ فیسر ہیں ان کو سمجھنا چاہیے میں ان سے یہی رکواس کرتا ہوں خاص کر کے منڈی اسچو صاحب اور یہ جو گاڑیاں ہیں یہ بہت پرانی ستر سالوں سے ہماری گاڑی چل رہی ہے اس میں ایک بچہ بھی ہاف کرائے پہ چلتا ہے ہینڈی کیپ بھی چلتا ہے بزرگ بھی چلتا ہے تو یہ گاڑیاں بہت پرانی لوگوں بھی سیوہ کر رہی ہیں اگر انہیں گاڑی کو آپ روکیں گے تو ہم کریے ڈرائیور میرے خال میں میرے پاس آئے تھے 20-25 ڈیعور کے پہنے جب یہ رکھو ہماری ہم گاڑی کھڑی کے مینہ اکیونتا نہیں کرتا کہ ایسی بات نہیں ہوگی آپ رام سے گاڑی چلاو جب کہ ایسی بات ہوگی تب دیکھیں گے تب کھڑی کرنا ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم ہم ہم